سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آج کے اس نشست میں ہم ایک نہائیت دکھ اور درد سے بھری ہوئی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ سعودی عرب کے اندر ریاض میں ریاض سیزن کے اندر ہیلوین ویکنڈ منایا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِون اس کی کچھ تصویریں جو کہ عرب نیوز کی طرف سے یا نیو یارک ٹائمز کی طرف سے شیئر کی گئیں وہ بھی آپ اپنی سکرینوں پر ملاحظہ کریں اور ماتم کریں ان اہل حدیثوں کے ساتھ صفحے ماتم بچھائیں جو لال رومال کو پوری دنیا کے اندر پر موٹ کرتے تھے سپورٹ کرتے تھے اور ان کے گن گاتے ہوئے نظر آتے تھے اور ایک بھائی نے فیس بک کے اوپر یہ پوسٹ بھی لگائی اس کے اندر توصیف رحمان صاحب اور دو ایک دو اور لال رومال والوں کی تصویریں تھیں اور لکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسی ویڈیو دکھائیں جس کے اندر انہوں نے ہیلوین ویکنڈ منانے کے اوپر سو دیا کہ اس مسئلے کے اوپر کوئی دکھ درد کا ہی احساس شو کیا ہو یا پھر اس کے خلاف کوئی بات کی ہو تو بارحال آج ہم مسلمان امت اتنی گر رہی ہے گر چکی ہے کہ جو لوگ لال رومال کو پوری دنیا میں پر موٹ کرتے تھے یعنی اہل حدیث حضرات یا ان کے اندر کچھ یزیدی اہل حدیث حضرات بھی ہوا کرتے تھے یا آج بھی ہیں وہ اندر سے جب پیسہ ان کو فنڈز ملتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ان حکومتوں کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتے نہ ہی پبلیکلی نہ ہی ممبر کے اوپر نہ ہی پرائیویٹ محفلوں کے اندر بارحال جتنی پرائیویٹ محفلیں ہم نے ان علماء کے ساتھ دیکھی ہیں اٹینٹ کی ہیں اس کے اندر بھی یہ لوگ ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے بلکہ انہی کے قصیدے اور ادر ہی کے فضائل یعنی سعودی حکمرانوں کے فضائل ہی گنواتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ دوسری طرف پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو جائے یا کچھ نہ بھی ہو تو انہوں نے اپنی فرقہ واریت کی دکان فوری کھول لینی ہوتی ہے تو بارحال بہت افسوسنا خبر ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم سعودی عرب کو کوئی ایسے حکمران عطا کرے جو دینداری کے اندر بڑے ہوئے ہوں اور اچھے ہوں اور تاکہ مسلمانوں کو یوں پوری دنیا میں جگھ ہسائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہیلوین ویکنڈ جو انہوں نے منایا اس کے مناظر بھی ہم شروع میں دکھا چکے اس کا تعلق یا ہسٹری اگر آپ کو چاہیے تو آپ وہ بھی گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ کن پیگنز یا کن ایسے پت پرستوں کے تہواروں کے اندر سے یہ شامل ہے اور کس مناسبت سے اس کو بنایا جاتا ہے جس کو آج مسلمانوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہے اور خاص طور پر پاکستان کے اندر یہ مسئلہ جو ہے آج سے دس بارہ سال پیچھے چلے جائیں تو تب سے ہی یہ مسئلہ پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے بڑے بڑے سکولز ہیں جو کہ پرائیوٹ سکولز ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کے ویکنڈز یا ایسے ڈیز منائے جاتے ہیں جس کے اندر وہ ہیلوین پارٹیز کا احتمام کیا جاتا ہے تو اللہ سے دعا ہے مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا بنائے اور جو سعودی حکمران ہیں اللہ کریم ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے کیونکہ اب کا جو حاکم ان کا آیا ہے وہ ہیوی ینگ پہلے ہوتا تھا کوئی بڑا آتا تھا اور وہ اس کے مرنے کا انظار کرتے تھے کہ اگلا کوئی نیا آ جائے گا اب جو بندہ ہے اس وقت ان کا حاکم وہ آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ کتنی تباہی مجائے گا کیونکہ ابھی وہ غالباً تیس پتیس سال اس کی عمر ہے اور ولی اہد بھی ہے اور اسی کے اشاروں کے اوپر سارے کام ہو رہے ہیں سعودی عرب کے اندر بارہر اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم کمس کا مکہ مدینہ کو اس طرح کی فہاشی اور اوریانی سے محفوظ فرمائے اور اس طرح کے کفار کے تہواروں سے محفوظ فرمائے کیونکہ ہم وہاں پر خود دیکھ چکے ہیں مکہ اور مدینہ کے اندر بھی فہاشی کا بازار سمجھ لیجئے کہ وہاں بھی انٹری ہونے کے پورے پورے انتظامات کیے جا رہے ہیں دکانوں کے اندر بازاروں کے اندر لڑکیاں کھڑی کی جا رہی ہیں پرفیومز پکڑے ہوتے ہیں ان لڑکیوں نے اور وہ مردوں کو بھی پرفیوم ٹرائی کر کر کے مارکٹنگ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی ان کے آپ شاپنگ مالز میں چلے جائیں یعنی ان شاپنگ مالز کی بات کر رہا ہوں جو حدود حرم کے اندر ہیں دور مکہ کی دور مدینہ کی بات نہیں کر رہے تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے علماء کو بھی اقل دے کہ وہ سعودی حکمرانوں کو کسی طریقے سے سمجھائیں کہ وہ اس چیز سے باز آ جائیں برنا ان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا اللہ علماء بس سباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ